اگر ہو پسر کا رسینے میں آئے اگر ہو پسر کا رسینے میں آئے تو یہ زندگانی قرینے میں آئے تو یہ زندگانی قرینے میں آئے کہ معاتر معاتر فظاہر طرف تھی 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 نبی کے قتم جب مدینے میں آئے نبی کے قتم نعرے تبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلکِ علیہ حضرت علماء اہل سنت عظمتِ مدینہ کانفرنس بہت چاہش ہے بولے ایسی میرے ساتھ بولے کہ معاتر معاتر حجرت کے بعد کہ معاتر معاتر فظاہر طرف تھی کہ نبی کے قتم جب مدینے میں آئے تو یہ زندگانے قرینے میں آئے تو یہ زندگانے قرینے میں آئے کہ نبی نے جب ان کو گلے سے لگایا کہ نبی نے جب ان کو گلے سے لگایا کہ نبی نے جب ان کو گلے سے لگایا تو فاروقِ عاظم قرینے میں آئے تو فاروقِ عاظم قرینے میں آئے کتنا تو بول دو کہ نبی کے قتم جب مدینے میں آئے اور سنے محبت کی ساتھ آن فضلات تک پہنچانے لگاوں اور دعا کریں کہ ایسا ہو جائے میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں ایسا ہو جائے کہ مجھے موت کا کیا بات ہے سبحانہ شیر پہ بہت ان شاء اللہ مجھے امید ہے کہ ہم دیلسہ یو کریں گے اور محبتوں سے نوازیں گے کہ مجھے موت کا خوف کوئی نہیں ہے نو جوانوں سنیں کہ مجھے موت کا خوف کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ کہ مجھے موت کا خوف کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ کہ مجھے موت کا خوف کوئی نہیں ہے مگر جب آئے مدینے میں آئے نارے تبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ قواجہ غریب نباس فیضانِ حضور صابرِ پاک فیضانِ حضور مخدومِ سمنا حضرت علامہ شکیل عمد صاحب الرزوی مقرر ہو دوارہ ہو دوارہ پڑھ دیجئے بہت اچھا شہر ہے کہ کلیان پر میں چار نارے لگ جائیں گے مجھ میں سے تم سے میں تصویس کے نوٹ تھوڑی مانگ رہے ہیں ایک مت دو تم بالکل بھی مگر کم سے کے محبتوں کا تو نظرانہ پیش کرتے ہیں ہاتھ اڑا کے بولو سبحان اللہ کہ مجھے موت کا خوف کوئی نہیں ہے تمہیں قسم ہے بھی نہ بولو تو کہ مجھے موت کا خوف کوئی نہیں ہے مگر جب بھی آئے مگر جب بھی آئے مدینے میں آئے مگر جب بھی آئے بھولیے میرے ساتھ مگر جب بھی آئے مدینے میں آئے نبی کے قدم جب مدینے میں آئے مہینہ ہے وہ سب مہینوں سے افضل مہینہ ہے وہ سب مہینوں سے افضل کہ مہینہ ہے وہ سب مہینہ ہے وہ سب مہینوں سے افضل کیا کہنے ہیں رسولِ امم جسے مہینے میں آئے رسولِ امم جب مہینے رسولِ امم جسے مہینے میں آئے تو یہ زندگانی قرینے میں آئے ایک دفعہ اور پڑھنے ہیں کہ مجھے موت کا خوف کوئی نہیں ہے مگر جب بھی آئے مگر جب بھی آئے مدینے میں آئے مگر جب بھی آئے مدینے میں آئے اوہ کلیانپور کے زندہ دل لوگو میرا کریم رب میرا کریم اللہ میرا کریم پالنہار کون کون سورج کو چمکانے والا اللہ اللہ سورج کو چمکانے والا اللہ چاند کو کھلانے والا اللہ ستاروں کو جل ملانے والا اللہ زمین کا سینہ پھال کر پیڑ پودوں کو اگانے والا اللہ ان پیڑ پودوں پہ الگ 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 زائق کے پھلوں کو پیدا کرنے والا اللہ اللہ ماں کے شکم میں نو مہینے تک نازک سی جلی میں بند کرنے کے بعد ان سانسوں کو چلانے والا اللہ غور کریں یار ذرا غور کر اپنے رب کی وہدانیت پر ان سانسوں کو چلانے والا اللہ کھلانے والا جملے روکیں بچہ ماں کے شکم سے بہار آ جائے پنی میں بند کر کے ٹیپ لگا کے لگ دو میڈیکل سائنس کا فینسلہ ہے سانسے رک جائیں گی سانسے رک جائیں گی مر جائے گا اوکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گا مگر نو جوانوں میرے رب کی شان تو دیکھو ماں کے پیٹ میں نو مہینے تک نازک سی جھلی میں بند کرنے کے بعد تمہیں کھلانے والا پلانے والا سانسوں کو چلانے والا اللہ مصفر دنیا میں بہت آئے مصفر کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو مصفر دنیا میں بہت آئے کسی نے کاغذ پہ تصویر بنائی کسی نے دیوار پہ تصویر بنائی کسی نے ہاتھ پہ تصویر بنائی کسی نے لکڑی پہ تصویر بنائی میں نے کہا ایک تصویر پانی پہ بنا دے سر پٹک کے بولا مولانا کاغس پہ چاہو بنا دوں گا لکڑی پہ چاہو بنا دوں گا ہاتھ پہ چاہو بنا دوں گا دیوار پہ چاہو بنا دوں گا مگر پانی پہ نہیں بنا سکتا میں نے کہا آہ دائرہ محبت میں میرا کریم اللہ دو بوند پانی مرد کا دو بوند پانی عورت کا دونوں کو مکس کرنے کے بعد ایک ایسی تصویر بنائی جو تصویر کھاتی بھی ہے جو تصویر پیتی بھی ہے جو تصویر بولتی بھی ہے جو تصویر دیکھتی بھی ہے جو تصویر سنتی بھی ہے ایسی تصویر بنانے والا اللہ پھولوں کو مہکانے والا اللہ گائے بھینس بکری وغیرہ وغیرہ جانوروں کے تھنوں کو کاٹ کے دیکھو خون نکلے گا تونے بیٹھ جاؤ دودھ نکلے گا ان تھنوں میں دودھ پیدا کرنے والا اللہ مکی کے موں میں شہد پیدا کرنے والا اللہ ایک جملے کا اضافہ اور کر لیتے ہیں سامپ کے موں میں زہر پیدا کرنے والا اللہ میرا قریم رب اعلان فرماتا ہے النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں سبحان اللہ ناظر ہے نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اچھا کوئی جماعت دنیا میں ایسی بھی تو ہے سنا ہوگا کہ مر کے اور مٹی میں مل گئے ہیں نعوذ باللہ قرآن نے اعلان فرمایا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں آپ ادھر بیٹھیں میں ادھر ذہن حاضر رکھیں آپ ادھر میں ادھر میری جان ادھر آپ کی جان ادھر جو میں کرنے لگا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اور جو آپ کرنے لگے جس انداز میں بیٹھیں میں آپ کو دیکھ رہے ہیں مگر میری جان ادھر ہے آپ کی جان ادھر ہے حاضر ہے آپ کے جسم میں بھی جان ہے میرے جسم میں بھی جان ہے مگر آج تک کسی نے دیکھی ہے اپنی جان توجہ ہے جان کسی نے آج تک نہیں دیکھی ہم ایک جگہ تخریر کرنے لگے ایک بڑا میاں بیچ مجمع سے کھڑے ہوئے کہنے لگے مولانا ایک بات بتاؤ کہ نبی آپ نے ترجمہ کیا نبی مومینوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اگر نبی جان سے زیادہ قریب ہے تو دکھائی کیوں نہیں پڑتے ہیں اللہ کا فضل ہے توجہ ہے یہ فینسلہ بریلی کے امام نے کیا سبال اچھے لوگوں کے بلا وجہ پیٹوں میں درد ہوتا ہم ایک جگہ ابھی تین چار دن پہلے ہوتا ردرپور کے علاقے میں گئے تم لوگوں کے پیٹوں میں درد بلے کی مسئلہ کے حالہ حضرت کے نارے نہ لگائیں میں نے کہا تیرے پیٹوں میں کیا درد ہے بولایا کیوں ہے اب تو تقریبی مکمل مسئلہ کے حالہ حضرت پہ ہوگی بولنے سبحانہ میں نے کہا چل تیری بات مانتے ہیں حالہ حضرت کو چھوڑ دیں گے ایک ہزار پریلی کے امام نے کتابیں لکھی ہیں کتنی ایک ہزار کتابیں لکھی ہیں میں نے کہا ساری کتابیں ایک طرف چھوٹی سی کتاب ہے ایک جس کتاب کے نام ہے ہدائیقِ بخشیس خالی اس کتاب کا جواب لا دے سب چھوڑ کے تیری سفتر ہی ترمہ جائیں سب چھوڑ کے ہم تیرے ساتھ ہو جائیں گے دلی کے راملیلہ کراؤن میں ماجید دیوبندی دیوبند کا ایک بہت بڑا شاعر ہے اس نے ایک بات کہی تھی کسی نے نات کے اشاعر جب کمزوری والے نات کے اشاعر پڑے تو اس نے کہا اگر نات لکھنا سیکھنا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا کی ہدائی کے بخشیس پڑھنے نات کا شعور آ جائے سبان اللہ ہم نے کہا تم مسئلہ کے عالی حضرت کے نعرے لگانے سے منا کرتے ہو تمہارے پیٹوں میں درد ہوتا ہے میں نے کہا ایک مرتبہ عالی حضرت کو پڑھ کے دیکھ لے عالی حضرت کو جو پڑھ لے گا چھوڑے گئے عاری صاحب ابھی مدینہ منورہ سے آئے ہیں تقریبا نات سے پندرہ بیس سال پہلے سرکار کے روزے کے خدام سرکار کے روزے کے مجاور سید شیخ محمد علی نوری ان کے مرید تھے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ گیرلا میں میری ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی ان کی ان بزرگ سے ملاقات ہوئی توجہ ذہن حضرت رکھیں ہمارے آپ کے نبی کے روزے کے خادم تھے وہ سید شیخ محمد علی نوری حضور مفتی آزم ہند علیہ رحمہ کے مرید تھے انہوں نے کہا اپنی نسلوں کو بتا کے جانا اپنی نسلوں کو سمجھا کے جانا اس دور میں مسلک عالی حضرت مضبوط ہاتھوں سے دامن کو پکڑے رہے ہیں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ انہوں نے کہی یہ بات سید شیخ محمد علی نوری سرکار کے روزے کے مجابر اور انہوں نے کہا مسلک عالی حضرت ای حق ہے بے شرط بڑا میاں ایسے سوال کرنے لگے بیچ مجمع سے بولے مولانا یہ بتاؤ نبی جان سے زیادہ قریب ہے تو دکھائی کیوں نہیں پڑتے اچھا ہمارے سنی کا جو کھوپڑا ہے نا بڑا موٹا ہوتا ہے بڑا سیدھا ساتھا ہوتا ہے آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے اچھا ایک بات بتاؤ کوئی دیبندی ہے کوئی اہل حدیث ہے کوئی مرزائی کو کچھ بن لیا آپ سب سنیوں سے جا رہے ہیں ہماروں کو کھینچ رہے ہیں اچھا چوری کہاں سے ہوتی ہے بھئی جتنے کلیان پر ہے سچ بتاؤ جہاں چور چوری کہاں سے ہوگا جہاں مال ہوگا بہت شیدی بات جہاں مال ہوگا پتا چلا سارا مال جو ہے وہ سنیوں کے خزانے میں ہے سنیوں کے سینے میں جو مال رکھتا ہے جس مال کا نام ہے عشق نبی بے شک عشق نبی الحمدللہ اس صدی میں اگر یہ عشق نبی کسی نے دیا ہے تو وہ ہمارے بریلی کے امام نے ہمیں دیا عشق نبی کے خزانہ اگر ہمارے سینوں میں ڈالا ہے تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ڈالا سبان اللہ نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ غوصیت مسرکی علیہ حضرت علماء اہل سنت عظمت مدینہ کونفرنس سبان اللہ احمد رضا بلا وجہیں مسئلہ کہ عالی حضرت کنارہ نہ لگا میں نے کہا بند تو جائیں سا ایک کتاب لا کے دکھا دے ایک کتاب کوئی ایسا ہو تیرے خزانے میں تو لائے ایک کتاب جو ایسی لکھ دے میرے امام کی طرح اور اللہ کا فضل ہے تلیان پروالو بڑی سچائی کے ساتھ محرز کرنے لگا پورے ملک کے دورے کرنے کے بعد جتنا قابل ہوگا جو وہ اتنا امام احمد رضا سے محبت کرے گا جتنا قابل ہوگا جتنا پناہ لکھا ہوگا وہ امام احمد رضا سے محبت کرے گا جاہل امام احمد رضا کو نہیں سمجھے گا جاہل اعلیٰ حضرت کو نہیں سمجھے گا جتنا قابل ہوگا امام احمد رضا کو سکتا بلاواجی میں لوگوں کے پیٹوں میں درد ہے آپ سنیں میں نے کہا چچا اوچھنا کہہ چاہتے ہیں کہنے لگے مولانا جب نبی جان سے زیادہ قریب تو دکھائی کو نہیں پڑتے اب سنی کا نوجوان بھولا بھولا ہمارا ہوگا اس کے سامنے کہہ دو جب نبی جان سے زیادہ قریب ہے جان ہیدھا رہا تو دکھائی کو نہیں پڑتے میں نے کہا چچا کتنی ہو گئی میں نے کہا چچا کتنی ہو گئی کہنے لگے مولانا باسٹ کے پار ہے مولانا باسٹ کے پار ہوگئی شعور آس تک نہیں آیا کمال بھائی باسٹ کے پار شعور آس تک نہیں عقل تو چالیس سال میں مکمل ہو جاتی ہے بولے مولانا کیا مطلب ملہ بتاؤ تمہارے جسم میں جان ہے اچھا کلیان پروالو تم بتاؤ تمہارے جسم میں ہے ہے نا سب کے سب کے کسی کی چالیس سے کس کی پچاس ایمانداری سے بتاؤ اپنی جان کو آس تک دیکھا اپنے پکا بتا نا کب کسی نے دیکھا ہے نیلی پیلی گوری کالی ہے کیسی یہ پکا ہے کہ جان ہے میں نے کہا بڑا میاں کتنی ہو گئی کہنے لگے مولانا باسٹ کے پار ہے ملہ سچی بتاؤ جسم میں جان ہے بگڑ گئے بڑا پینا غصہ بھی کچھ زیادہ ہی آتا بگڑ گئے مولانا اگر جسم میں جان نہ ہوتی تو میں چلتا پھرتا کیسے میں نے کہا پکا ہے میرے جسم میں جان ہے ملہ سچی بتاؤ آس تک اپنی جان کو دیکھا ہے تو پہاڑیوں کو جھرمٹ میں جاکہ جیسے بی ایسنل کے نیٹورک بتالہ لگ جاتا ہے جان ہو گئے بڑا میاں ہینگ ہو گئے کہنے لگے مولانا جان کو تو آس تک نہیں دیکھا میں نے کہا بڑا میاں اپنی جان کو آس تک نہیں دیکھا جان کائنات کے چکر میں پڑ گئے تب ہی تو میرا امام بریلی کی شان سنیت کی جان علم کی چٹان قوم سے پتھان اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور پڑے پیار میں لکھتے ہیں اللہ کی سر تاب قتم شان غیئے انسان ہی انسان وہ انسان غیئے کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہہ تاخ میری جان ہے یہ سبحان اللہ نعرے تبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلقی علیہ حضرت فیضان علیہ حضرت عظمت مدینہ کونفرنس سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں سنی مدینہ پہ جاتے ہیں وہاں جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں ہم نے کہا دینے والا اللہ ہی ہے مگر صدقہ رسول پاک کا ملتا ہے دنیا رسول پاک کی اقبار رسول کا یہ ساری کائنات ہے بول دیں اچا صدقہ رسول کا اب سنیں فیضان احمد رضا کے حوالے سے سن لیں نبی دیتے ہیں ہم سنیوں کا ایمان ہیں ایک بزرگ کا نام ہے حضرت ابو بکر قطری تب یاد کریں کیا نام ہے حضرت ابو بکر قطری ایک دن نبی کے مزار پہ آگئے نبی کے روزے پہ آگئے سرکار کے روزے پہ کھڑے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آقا تین دن سے فاقا ہے کتنے دن سے تین دن تین دن سے فاقا ہے یا رسول اللہ تین دن سے کچھ نہیں کھایا ہے بھوک نے بے حال کر کے رکھ دیا ہے بھوک نے تبا کے رکھ دیا ہے مدینہ کی بات حضرت ابو بکر قطری نبی کے مزار کے سامنے سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں در نبی پہ مانگ رہے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آقا تین دن سے فاقے سے ہوں آقا میں نے کچھ نہیں کھایا ہے بھوک نے بے حال کر دیا ہے بھوک نے تبا کے رکھ دیا ہے یا رسول اللہ میری بھوک کا انتظام فرمائیے آقا نظر کرم فرمائیے کلیان پر کے زندہ دن لوگو حضرت ابو بکر قطعی کا بیان مدر نبی پر آقا کے روزے پر مانگتے مانگتے سو گیا سبحان بھانا کیا ہو گیا آنکھیں سو گئیں مگر قسمت آیا قسمت جان اچھے آقا کے روزے پر کیا کر رہے تھے مانگ رہے تھے کیا کر رہے تھے مانگ رہے تھے اور دیکھیں میرے آقا کیسے کرم فرماتے ہیں توجہ ذہن عذیر رکھیں مانگتے مانگتے در نبی پہ سو گئے مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی آنکھیں بند قسمت جاگ گئی خواب میں حسنین کے نانا تشریف لے آئے میرے کریم آقا حضرت ابو بکر قطعی کے خواب میں تشریف لے آئے او لوگو حضرت ابو بکر قطعی کا بیان ہے جیسے ہی میرے کریم آقا خواب میں تشریف لائے آقا کے تستے کر میں توجہ ذہن آجر رکھے آقا کے تستے کرم میں ایک روٹی ہے سبان روانا جا ہے آقا کے ہاتھ میں سب بولیں روٹی ہے میرے آقا کے لبوں پہ مسکرات میرے آقا نے فرمایا ابو بکر قطعی میں جانتا ہوں تو تین دن سے بھوکا ہے کچھ نہیں کھایا ہے بھوک نے ترپا کے رکھ دیا ہے بھوک نے بے حال کر دیا ہے لے یہ روٹی لے لے اور کھا لے حضرت ابو بکر قطعی کا بیان ہے میں نے خواب کی دنیا میں نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے کرم سے وہ روٹی لے لی اور لینے کے بعد میں نے خواب کی دنیا میں کھانا شروع کر دی سبان اللہ ماشاء شہر پربان جاؤ مسلمانوں گھر میں بہن روٹی بنائے مزہ الگ ہوتا ہے بیوی روٹی بنائے مزہ الگ ہوتا ہے توجہ اور بڑھاپیں میں کبھی جھریو والے ہاتھوں سے کبھی ماں اپنے ہاتھ سے روٹی بنا کے کھلا دے اس کا مزہ الگ ہوتا ہے ماں کے ہاتھ کا جو پیار ہے نا ماں کے ہاتھ کی روٹیوں میں جو محبت ہے وہ سب سے جدائے ہیں سب سے الگ ماں بنا توجہ مگر مولو قربان جاؤ کلیان پر کے زندہ دل لوگو جب نبی اکرم نے اپنے دست کرم سے اپنے غلام حضرت ابوبکر قطعی کو روٹی عطا کی ہوگی اس کے کھانے میں کتنا مزا آیا ہوگا سبار اللہ ماشاء حضرت ابوبکر قطعی کہتے ہیں خواب کی دنیا میں آدھی کھالی کھاتے کھاتے آدھی کھالی اور آدھی کھانے کے بعد میری آگ کھل گئی عالم بیداری کی طرف آگیا عالم خواب سے عالم بیداری کی طرف جاؤ آیا تو حضرت ابوبکر قطعی کہتے ہیں آدھی تو میں نے خواب میں کھائی تھی اور آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی سبار اللہ ماشاء اللہ کس نے دیا بہت سرکار اونچہ بولیں کس نے دیا ہمارے نبی نے کس نے دیا تب ہی تو میرا امام امامِ عاشقہ قبلہِ دلو جا امام احمد رضا خان فازلِ بریلوی کا قلم اٹھتا ہے پھر لکھتے ہیں کون دیتا ہے دینے سب کو پڑھنا ہے کون دیتا ہے دینے کو موجود چاہیے تینے والا سچا ہمارا نبی سب سے اولا وہ عالی ہمارا نبی سب سے بالا وہ عالی ہمارا نبی سبحان اللہ ماشاء بے چینی تو نہیں ہو رہی ہے اچھا لگ رہا ہے بولیں سبحان اللہ ہم مزہ آئے گا سبحان اللہ امام عبد الرحمن جامی کیا نام ہے عشق کے امام ہے یہ امام عبد الرحمن جامی زندگی میں ستائیس حج کیے کتنے حج ستائیس حج کیے مگر عشق دیکھے پیار دیکھے امام عبد الرحمن جامی جب پہلے حج کے لئے تشریف لے گئے اور ایک بات یہاں دیکھ لگا کے یہ بھی بتاؤں ستائیس حج کی بات بات میں بتاتے ہیں یہ بھی سوئے جب جب مدینہ جاتے ہیں تو حاجت کے لئے جب جنگلوں کی طرف نکلتے ہیں اس زمانے میں کوئی لیٹرنگ وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا جنگل کی طرف حاجت کے لئے نکلتے ہیں ذہن حاضر رکھے مزہ آئے گا تو حضرت امام عبد الرحمن جامی کے دل میں خیال اٹھتا جس راستے سے جس پہاڑی کے جھرم اٹھتے جس پہاڑی کے قریب سے جس طرف آڑ سے جاتے دل میں خیال آتا کہیں یار اس راستے سے میرے نبی کا گزر تو نہیں ہوا جہاں حاجت سے توجہ ہے حاجت سے فارغ ہوں اس راستے سے میرے آقا کی قدم تو نہیں پڑھنے ہیں اس راستے سے میرے آقا کا گزر تو نہیں ہوا ہے عشق دیکھیں آگے نکل گئے پھر آگے نکل گئے اور آگے چلے گئے تاریخ کے پن میں گواہ حاجت نے بے حال کر کے رکھ دیا پریشان کر دیا مگر حدود مدینہ میں آپ کہیں حاجت سے فارغ نہ ہوئے جہاں حاجت رکھیں جدر جاتے پہاڑی کی طرف جدر آل میں جاتے عشق کو گوارہ نہ ہوتا عشق منع کر دیتا عشق اجازت نہ دیتا اب حاجت نے بے حال کر دیا پریشان کر دیا رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ میرا عشق اجازت نہ دیتا میری محبت یہ گوارہ نہ کر دی میں تیرے محبوب کے شہر میں کئی حاجت سے فارغ ہوں اللہ جس راستے سے میں جاتا ہوں جس راستے سے میں گزرتا ہوں جس پہاڑیوں کے قریب سے میں جاتا ہوں جہاں ارادہ کرتا ہوں میرا عشق منع کر دیتا ہے میری محبت اجازت نہ دیتی ہے توجہ یہ دعا کرتے ہیں اچانک آپ کو ایک ڈکار آتی ہے خوشبو والی ڈکار آتی ہے حاجت کافور حاجت ختم کیسی ڈکار آئی بھئی خوشبو والی ہونچا بولیں گے کیسی ڈکار خوشبو والی تاریخ کے پنے گواہ ہیں امام افض الرحمن جامی نے ستائیس اپنے زندگی میں حاج فرمائے اور جب جب مدینہ جاتے حاجت نہیں توجہ ہے اس جتنے دن مدینے میں رہتے حاجت نہ حاجت کی ضرورت نہ پڑتی ایک ڈکار خوشبو والی آتی نعرہ دکبیر نعرہ رسالت جناب مہدرم شایر علیہ السلام عظم تحسین صاحب قبلہ علامہ اہل سلام ذہنہ حضر آپ کا ایک خوشبو والی ڈکار آتی شایر اسلام توتی نغمہ سر عظم تحسین صاحب آ گئے ہیں اور یہ سنکیت مل گیا کہ ان کا آنا ہمارا جانا اب تو نہیں گھبرانا بول دے تھوڑا سا اور بول دے تو سبحان اللہ اللہ خوش رکھے شاد آباد رکھے ڈکار خوشبو والی اچھے یہ علمہ بیٹھیں یہ خوشبو والی ڈکار کہاں آئے گی ذرہنی سے پوچھے علمہ سے یہ جنت میں آئے کھاؤ گے دبا کے کیسے کھاؤ گے ذرا دیہاتی بول کر جملہ دکھاؤ دبا کے کھائیں گے کہتے ہیں کبھی کبھی ایرے بہت بڑیہ دعوت دبا کے کھانا ہے آج کل نوجوان ہمارا زہر سی بات ہے کہے پتاکے سے ڈھر رہے ہوئے آپ دیکھو سبحان اللہ ذہنہ عذر آپ کا کھائیں گے دبا کا جنت میں چھوڑو دنیا کی یہ جتنے میویں ہیں جتنی اللہ کی نعمتیں ایک طرف ہیں جنت کے خزانے دب پہ کھائیں گے سبحان اللہ کھائیں گے دودھ کی نہر ہے شہد کی نہر ہے دودھ کے اوپر مجھے بات یہ آگا دیپانی اور دیپانی دھکری آپ برانہ میں نے کوئی دودھ دیا یاد لکھنا جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ڈالا جائے گا دودھ اللہ کی خاص نعمت ہے کھائیں گے بہت خاص نعمت ہے علماء بیٹھے مفتی صاحب خاص نعمت ہے دوا کے لوٹ رہا تھا ہم نے کہا بیٹے لوٹ دیکھ جہنم میں نیچے والے میں جائے گا سب سے نیچے والے میں اسے ہی ڈالا جائے گا جو دودھ کو بدلنا چاہتا ہے میں یہ کہتا ہوں گارنٹی کے ساتھ چیلنج ہے جتنے دودھیاں وہ بھی سنیں آن ریکارڈ کیمروں کے ذریعے بولنے لگا آج سے توبہ کر کے جانا جلسے میں تم کہو خریدو یا مت خریدو یہ کبھون ہے اور سچ تو یہ ہے کہ برطن برطن کو دھوکے بھی نہیں ڈالیں گے باز باز تیسے گرام نہیں ایک کلو اسی مسکتہ دیتا ہے برطن کو دھونے میں ایک کلو بھوکا دیتا ہے پورا کر دیتا ہے کام بھائی ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں شہر بریلی میں وہ دودھ کا کام کرتے ہیں اور ان کے ہیں اسی پرسنٹ آرائیسس والے لوگ دودھ خریدنے کے لیے آتے ہیں سنیں ہم نے کہا اس کی وجہ کیا بھائی وہ کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت ایک بوندنی ہم پانی نہیں ڈالتے ہیں غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں دودھ سچا ملتا ہے ایک بوند پانی نہیں ڈالتے ہیں آج بھی میں گارنٹی کے ساتھ آن ریکوڈ کمرے پر کہنے لگا ہوں یار تم ایمانداری کا دودھ بیچو سب سے زیادہ دودھ بکے گا جو ایمانداری سے بیچے سبان اللہ کلیان پر والوں جتنا بیٹھے ہیں اللہ کا فضلت دی ہاتھ میں تو ہر گھر میں بھینس ہوتی ہے اللہ کا بڑا احسان ہے مگر شہروں میں نہیں ہوتی مگر جس کے نہیں ہے سچی بتانا کوئی یہ منظور کرے گا یہ پسند کرے گا کہ دودھ میں پانی آئے بولو کوئی بھی خریدنے والا یہی کہہ دیتا یار پانچ روپے زیادہ لے لینا مگر دودھ میں پانی مت ڈالنا اور اس سے پہلے تم کہہ دو بولا جی مجھے کوئی ستر دینا مگر ایک بوندھی پانی نہیں ڈالوں گا آج نہ بکے گا تیری مارکیٹ ایسی کھری ہو جائے گی تیری مارکیٹ ایسی بنے گی سارے پانی ڈالنے والے اور بغیر پانی ڈالنے والا یہ مارکیٹ بنے گی اللہ ماں فدیل صاحب اور پلس سواب نہیں ملے سواب نہیں ملے گا تری سچائی پر لیکیاں ملیں گے مگر تیر پانی روٹ لیا کین سے کین بھار ریا جہنم کے نیچے والے آگ کی جوتی آگ کی جوتی اور اتنی خطرناک ہوگی یہ بھیجا جو رکانہ اندر ہے اس خوپڑے میں جو بھیجا جمع ہے یہ ایسے کھول لہا ہوگا جیسے ہانڈی میں پانی اوبال مارتا ہے یہ سب سے چھوٹا ہے اور دودھیوں کو دیا جاگا سب سے نیچے والا ہے اس لیے بچنا ہے اللہ رحم فرم پتا چلا چند میں توجہ توجہ جنت میں دودھ کی نہرے شہد کی نہرے بات کرتا ہوں ذہن حضی رکھے اب جنت میں خوب خانہ دودھ بھی پینا شہد بھی کھانا جو دل چاہے وہ ملے گا مگر حاجت سب بولے حاجت بے شاب بے شاب بخانہ کوچھ نہیں ایک ڈھکار خوشو والی آئے گی سب ختم سب کا فور اللہ ما جامی امام عبد الرحمن جامی کو اللہ نے توجہ اللہ نے اپنے محبوب کے عشق کے صدقے میں دنیا میں مدینے میں جنتی زندگی عطا کر دی سبار اللہ ما شاہ اللہ ماشاء اللہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مو صفا اور کیا چاہیے سبار اللہ سبار اللہ مائی کتنا لا جواب ہے جواب نہیں ہے ایسے مائی دو چار مل جائے تو جلدی مزار بن جائے گا بات سمجھ میں آئی تو نہیں تمہارے آ گئی نا اچھا ہم نے کوئی ڈیڑھ لپے کی بھیہنس کا دودھ تھوڑی پی آیا وہ زمانہ اور تکلیان پر والا مددے کا زمانہ تھا لوگ ڈیڑھ لپے کی بھیہنس کا دودھ پیتے سینہ پتھر ہوتا تھا اب کہاں ہیں مولوی ہو کتنے بڑا مولوی ہو بغیر مائی کہ کوئی نہیں بولتا ہے مگر سنننے محبت کے ساتھ اب پہلا حج فرمایا پنجابی سمجھتے سننہ سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اب سمجھدار ہیں لوگ اب چلے چلے مدینہ چلے بہت تیزی سے مزا ہے حجی صاحب ایک بات اور آپ کو بتانی ہے اللہ میں امام عبد الرحمن جامی کی بات پوری کرتے ہیں پھر مدینہ کی خانہ کعبہ کی طرف ذہن حذر رکھیں امام عبد الرحمن جامی جب پہلا حج مکمل کیا ذہن حذر ہے مکہ سے مدینہ کی طرف آئے اور مدینہ میں جب آخری رات گزاری آخری رات گزارنے کے بعد آخری سلام کرنے کے لیے سرکار کے روزے پہ حاضر ہوتے ہیں جو قاری صاحب کر رہے ہیں بھی قاری صاحب مجھے بتا رہے تھے جب سرکار کے روزے سے پلٹ رہے تھے تو رو رہے تھے بہت محبتوں سے رو رہے تھے اور کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو نبی کے روزے سے پلٹ کے آتا ہو اور روتا نہ ہو کوئی ایسا نہیں ہے جو سرکار کے روزے سے پلٹ کے جب ہند واپس آتا ہے اپنے وطن کی طرف آتا ہے سب روتے ہیں دارے مار مار کے روتے ہیں چیخ مار مار کے روتے ہیں اور دعا یہی کرتے ہیں اللہ دنیا میں کچھ اور نہ دکھانا مگر ایک مرتبہ اپنے محبوب کرتا اور پھر دکھا دی سبان سبان لوگوں ایک عاشق نے یہ بات کہی تھی اگر جنت میں مدینہ نہ ہوا تو جنت میں بھی دل نہیں لگے گا کیا کہا تھا عاشق نے اگر جنت میں مدینہ نہ ہوا تو جنت میں دل نہیں لگے گا میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سرکار کے روزے کا حصہ جتنا قریب والا ریاض الجنہ کا مکمل حصہ ہے یہ اٹھا کے جنت میں پہنچا دیا سبان اب سنیں ذہن حذر رکھیں امام عبد الرحمن جامی نے آخری سلام ادھر دیکھیں آپ فوکس ادھر آخری سلام السلام سرکار کے طرف سے جواب آیا وعلی کم السلام جاؤ عبد الرحمن جامی پھرانا کیا کہا یار جملہ سمجھے نہیں بڑا پیار کا جملہ دیا بول دیں سرکار کے روزے سے سرکار کے قبر انور سے کیا آواز آئی جاؤ خیرانا یہی جملہ بولے جاؤ پہلا حج مکمل امام عبد الرحمن جامی دل دل میں خیال کرتے ہیں جب تک اجلا اگلا حج اگلے سال حج کو نہیں آئوں گا اور سرکار کے روزے کی حاضری نہیں کروں گا جب تک موت کا فرشتہ نہیں کروں گا جی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پکی مہر لگ گئی کیا بابا عبد الرحمن جامی جاؤ پھر آنا بے شک مکمل مدینہ کی حاضری سرکار کے روزے پہ آخری سلام السلام علیکم یا رسول اللہ سلام کی آواز پھر قبر سے آتی ہے والیکم السلام عبد الرحمن جامی جاؤ پھر آنا سبھان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ لبیق یا رسول اللہ میں حاضر ہوں کیا بابا لبیق یا رسول اللہ دوسرا حج مکمل تیسرا حج پھر سوچتے ہیں امام عبد الرحمن جامی کہتے ہیں پھر زمانت مل گئی ایک سال تک ام موت کا فرشتہ نہیں آئے پھر وقت آ گیا پھر حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں حج مکمل کرتے ہیں مدینہ منورہ کی حاضری کرتے ہیں سرکار کے روزے پہ آخری سلام کرتے ہیں پھر آواز آتی ہے وَعَلَيْكُمْ السَّلَام عبد الرحمن جامی جاؤ سبانہ تیسرا چوتہ پانچ چھٹہ سات آٹھ آنہ دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ ٹھارہ انیس بیس ہو گئے مگر ہر حج میں یہی آواز جاؤ اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس چھپیس ستائیس اٹھائیس چھپیس ستائیس جب ستائیس وحج مکمل کیا مکمل کرنے کے بعد درِ نبی پہ آتے ہیں روزے رسول پہ آتے ہیں آقا کی جوکھٹ پہ آتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ سلام عرض کرنے کے بعد جب گھر کی طرف پلٹتے ہیں تو آواز آتی ہے وَعَلَيْكُمْ السَّلَام عبد الرحمن جامی جاؤ اللہ کون کہتا ہے کہ نبی مالی کو مختار نے بنائے اللہ نے یہ دیکھیں میرے نبی کی شان آقا نے فرمایا عبد الرحمن جامی جاؤ یہ نہیں کہا پھرانا امام عبد الرحمن جامی دہالے مار مار کے روتے ہوئے پلٹ کے واپس آتی ہیں دوستوں نے پوچھا معاملہ کیا ہے کہتے ہیں بس مجھے سنکیت مل گیا اب مہر لگ گئی آخری یہ آخری میری زندگی کا حج ہے اب دوبارہ میں حج کے لیے نہیں آنگا حج کے وقت سے پہلے پہلے اللہ کا پیغام لے کے موت کا فرشتہ آجائے گا میری زندگی مکمل ہو جائے کیا بات ہے سبان تب ہی تو میرے امام نے پھر قلم اٹھایا سب سے اولا وہ اولا ہمارا نبی سب سے اولا وہ اولا ہمارا نبی یہ آقا نظر خانہ کعبہ پہ جب پڑے گی خانہ کعبہ سے اللہ کے گھر سے جب پہلی نظر تکرائے گی جو دعا مام ہوگے اللہ کریم اسے ٹالے گا نہیں بلکہ قبول مام ہوگے مام ہوگے پہلی نظر اے بیٹا 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 پہلی نظر آج ہمارے بچوں میں شعور تو ہے مگر شعور نہیں ہے کلیانپور والو اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے گھروں کی تربیت کرو یہ ظلہ کونس آتا ہے رامپور آتا اپنے بریلی کے علاقے ہیں رامپور کے بغل میں بریلی شریف کا علاقہ ہے اور اطراف میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیا حالات اس قدر حالات ٹینجر ہو چکے ہیں پرسو کی نیوز میں آپ کو بتانے لگا کب کی ہے پرسو کی نیوز دل دکھتا ہے حالات اس قدر خراب ہے کہ کچھ یہ نہ یہ دیکھیں پرسو یہ ملٹ ٹائم سے نے دکھایا ہوئے جو اپنا چینل ہے شمس تبریز میں اس نے دکھایا اپنی بیٹی ہے اپنی اور مندر میں جا کے دوسرے کے ساتھ یہ دیکھیں اپنی بیٹی ہے فارانہ نام ہے دوسرے کے ساتھ جا کے پلوی بھل گئے کس تو کمی ہوگی بھر کی آر کس تو تربیت کی کمی ہے کس تو کلچر کی کمی ہے کس تو ماحول کی کمی ہے اور یاد رکھنا بیٹی ہے پیار کی بھر کی ہوتی ہے میں نے پورا ردرپور میں پونے دو گھنٹا بھائی سای سکریر کی تھی مگر موضوع نہیں داد پیٹیا پیار کی محب بھوکی ہوتی ہے بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنی پہن کو پیار دے باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی پیٹی کو پیار دے جب تم پیار نہیں دو گو پھر وہ پیار میں فس کر تمہارے بھر سے چلی جائے گی مرتب ہو آج تمہاری بیٹیا مرتب ہو دی چلی جاری سب سے زیادہ مرتب بیٹیا سب سے زیادہ اسلام کو چھوڑ کے جو بیٹیا گئی ہیں بریلی کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہر بھائی کو اپنے گھر میں کنٹرول کرے ہر باپ کو ضرورت ہے اپنے گھر میں کنٹرول کرے دینی ماحول پیدا کرے دینی ماحول گھر میں بنائے اور بیٹیوں کو پیار دو بیٹیوں کو محبت دو ایسے ڈگریوں پر تھو کر مار دو جو ڈگریوں لے کر جو بیٹیا تمہاری تم سے دور ہو جائے بیٹی یہ ہے کہ ایسے ڈگریوں سے چاہل بیٹی بہتر ہے جو گھر میں اپنے باپ اور بھائی کی عزت دو سمالے میں بتاؤ میرے جملے اگر غلط ہوتو ان ڈگریوں سے بہتر یہ چاہل بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھ بیٹھ ایشب کیا کریں گے ایسے ڈگریہ لے کر جو باپ کی عزت کو خاک میں ملا دے بھائی کی عزت کو خاک میں ملا دے ملے والوں کی عزت کو خاک میں ملا دے اس لیے ضرورت ہے میرے بھائی اپنی بہنوں سے پیار کرو باپوں سے میں گزارش کروں ہوں ہاں اپنے بیٹیوں سے بے پناہ محبت کرو ماہوں سے میں گزارش کروں ہاں اپنی بیٹیوں کے تربیت کے سانچے میں ڈھالو بیٹیوں کو پیار دو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ submission کی بارے میں بتاؤ حضرتِ نابیہ پسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بارے میں بتاؤ کیوں نہیں بتاتے ماں باپ کی کمیاں آئیں نا موبائل دکھانے میں بہت آگئے ہیں کہ لو بیٹا موبائل دیکھو اس میں یاشو کے مناظر بیٹیاں دیکھ رہی ہیں گندے پیار کرنے کے طریقے بیٹیاں دیکھ رہی ہیں کیسے بیٹیاں بھاگ رہی ہیں وہ سب موبائلوں میں دیکھ رہی ہیں اور پھر بعد میں نا ایک کونے میں جا کے باپ رو رہا ہے مار ہو رہی ہے کبھی بھائی رونے لگا ہے کبھی چچار ہوتا ہے کبھی کبھی بادر ہوتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اپنے بچے کو تینی ماحول میں ماں کو چاہیے کہ وہ بیٹی کے تربیت بھی ہے یہ موبائل زہر ہے زہر ان موبائلوں کا پیٹھیوں کے ہاتھ میں مت دو عزتِ نیلام ہو رہی ہے عزتِ لوگوں لوگ مذہبِ اسلام کے بارے میں مذہب بنا رہے ہیں کہ تمہاری بیٹیاں دیکھو ہماری طرف آ رہی ہیں یہ چار دن پہلی تو میں کیوں اس دکھا رہا ہوں چار دن پہلی اپنے چینل نے دکھائیے کوئی اور چینل نہیں دکھائے گا انہیں اپنے چینل نے دکھائیے اس لیے ضرورت ہے کہ پیٹی اگر چھوٹی سے اوپر پروان چڑھے گی پرورش کرو اس کی تو دین کے سانچے میں کرو محبت کے ساتھ اس کی پرورش کرو گھر میں دینی ماحول ہونا چاہیے دینی کلچر ہونا چاہیے بتاؤ انہیں بیٹا مذہب اسلام کیا ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ کی زندگی کیا ہے حضرت رابیہ بسری کی زندگی کیا ہے ہمارا اسلام یہ ہے بیٹیوں کی تربیت نہیں ہے پتہ ہی نہیں بھائی بھی باہر ہے باپ بھی باہر ہے ماں کو پتہ ہی نہیں ہے اور سب سے زیادہ بیٹیوں کو گھر میں بگاڑنے کا بھابی کا ہاتھ ہوتا ہے سب سے زیادہ جبکہ پڑی بھابی کے لیے یہ نند جو ہوتی ہے یہ بیٹی کے سامان ہوتی ہے چھوٹی نند یہ چاہیے کہ جیسے میں اپنی بیٹی کی پرورش کروں ویسے اس کی پرورش کروں بھابیوں کو چاہیے بھابی کیا سوستی ہے بگاڑو عزت تو ان کی بگڑھ رہی ہے میں نے کہا نا اہل تیرے شہر کی عزت نیلام نہیں ہو رہی جس کے گھر میں تو زندگی گزار رہی ہے جو تجھے محنت سے کھما کے کھلاتا ہے تیرے شہر کی عزت نیلام ہو تجھے احساس نہیں ہوتا کہ میرا شہر کی عزت نیلام ہو گئی میرا شہر کی ناک کٹ گئی چوراہوں پر کھڑے ہو کہ میرا شہر بات نہیں کر سکتا میرا سسر چوراہوں پر کھڑے ہو کہ اوچھی آواز میں بات کرنے کے قابل نہیں شرم کرنی چاہیے غیرت کرنی چاہیے ماحول دینی بناو حالات کو سازگار کرو اچھا ماحول قائم کرو اچھے گھر کے تربیت کرو اچھے ماحول میں بچوں کو ڈھالو اور مذہب اسلام کے قریب کرو کولیجوں میں ہم نے کبھی منع نہیں کیا بھیجے خوب مگر ضرورت ہے کولیجوں میں بھیجنے سے پہلے اپنی بیٹی کو قرآن پر اور حدیث پر تاریخ اسلام ترس دون بیٹی زندگی کامیاب ہو جائیں درود پاک پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد نبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بات مدینہ کی چلیئے پھر بات مکہ کی چکی حضرت عمالی مالک جب مدینے میں جاتے تھے تو جو پرانی درود دیوار تھے انہیں چھومتے تھے پرانی دیواروں کو چھومتے تھے اس راستے سے میرے نبی گزرے ہوں گے آقا کا ان پیڑوں پر نظرے پڑی ہوئی ہوں توجہ سبحان اللہ ان درود دیوار پر نظرے پڑی ہوئی ہوں تو کسی آشق نے بڑے پیار میں کہا کہ سرکار کے چلنے کا انداز ہوئیه تھا کہ نظریں جھکا کے سینہ نیچے کی طرف کر کے آقا نظریں نیچی کر کے گزر جاتے تھے تو امام مالک نے پڑے پیار میں کہا تھا میں مانتا ہوں کہ چلو آقا کی نظریں ان دیواروں پر نہ پڑی ہو آقا کی نظریں ان پیڑ پودوں پر نہ پڑی ہو مگر جب میرے آقا اس راستوں سے گزرے ہوں گے تو ان درو دیواروں نے ان پہاڑوں نے ان پیڑ پودوں نے تو میرے آقا کو دیکھتے یہ عشق ہے یہ پیار ہے بس آخری بات کی روز کرنا ہوں ختم کرنے لگا خانہِ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑے پہلی نظر پڑے تو دعا مانگنا رد نہیں ہوتی جب خانہِ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے جو دعا مانگو گے رد نہیں کی جائے گی بلکہ رب کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی لہے ناظر آپ کا ادھر دیکھیں رب کی بارگاہ میں قبول کی جائے اب مانگنا کیا ہے یہ جملہ مانگنا کیا ہے یہ سن لے جب خانہِ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے اور پہلی نظر جیسے ہی ٹکرائے تو دعا کرنا اللہ اب کے بعد مولا میں جو بھی دعا مانگو اللہ میری ساری دعاوں کو قبول کر رہے ہیں یہ کہنا ہے مولا اب کے بعد یہ پہلی نظر ہے اللہ اب جو میں دعا مانگو اس کے بعد رب کریم میری تو ساری دعاوں کو قبول کر رہے ہیں یہ پہلی دعا بھی ہو گئی اور ساری دعا بھی ہو گئی مولا اب کے بعد میری دعا بچو میں مانگو مولا اسے قبول کر رہے ہیں اچھا کچھ کیا مانگتے ہیں ملڈنگ دے دے کاروبار دے دے یہ دے دے وہ دے دے مولا یہ دے دے صحیح بات یہ ہے کہ عشق نبی مانگ لو سب کچھ مل جائے سبحان اپنے سینے میں عشق نبی بسا لو اللہ کے نبی کا پیار بسا لو اور جس سینے میں اللہ کے نبی کا پیار ہوگا عشق نبی ہوگا توجہ ہے گھروں کے ماحول بھی اچھے ہوں گے اللہ کا فضل ہے ہم سینہ چونہ کر کے فخر کے ساتھ بھائی کے گھر کے بارے میں پورے ملک میں یہ کہتے ہیں یار ایک نوجوان لڑتا ہے ہے نوجوان یہ عمروں میں ہم نے دیکھا ہے جن لڑکوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ عشق اڈو پر اپنی راتوں کو رہین کرتے ہیں شرابوں کے دکانوں پر جاکے شراب کے جام ہاتھ میں لے لے کر اپنے زندگیوں کو برواب کرتے ہیں یہ عمر ایسی ہوتی ہے جتنا پیسہ زیادہ ہوتا ہے عشق اڈو کو بواب کرتے ہیں شرابوں کے دکانوں کو آباد کرتے ہیں مکاریوں کو آباد کرتے ہیں کتنے نوجوانوں کا ہم نے دیکھا ہے جب پیسہ آگیا ہے نہ عالموں کی قدر ہے نہ باپ کی قدر ہے نہ قبیلے والوں کی قدر ہے نہ چھوٹے بڑے کا عزت و احترام ہے نہ کسی عالم کی عزت ہے کچھ نہیں مکاری میں زندگی گزار رہے ہیں عیاش یک اڈو پر زندگی گزار رہے ہیں شرابوں پر زندگی گزار رہے ہیں اگر یہ بندہ وہ ہے خالد رضا اللہ کا فضل ہے یہ بندہ عالموں سے بھی محبت کرتا ہے اور نبی پاک سے محبت کرتا ہے سبان اللہ ماشاء اور ہم نے دیکھا ہے کاری صاحب دوا ہے اس چیز کے اتنے اتنے بڑے جلسے پورے پوری گاؤں کے کمیٹی کراتی ہے جتنے لوگوں کو یہاں پہ بلایا ہے اور ہم تو اپنی بات کہتے ہیں لوگ ہمیں بلانے کے لیے تین تین مہینے پہلے تاریخ لیتے ہیں لائن میں لگتے ہیں مگر اللہ کا احسان ہے لوگوں یہ بندے کی وہ محبت ہے یہ خلوص ہے تاریخ صاحب جیسے نقیب جو پورے ہندوستان میں آج اللہ کا احسان ہے سب سے بڑے ناظر ہیں وہ بھی ان کی بات کو نہیں ٹالتے اور ہم بھی ان کی بات کو نہیں ٹالتے وجہ کیا ہے اس بندے کے سینے میں عشق نبی میں پیار ہے محبتیں ہیں زندگی گزار رہے ہیں تو عشق نبی میں گزار رہے ہیں نوجوانوں ایسی زندگی گزارو جو عالم بھی تمہاری تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں یا بندہ دیکھو کتنا اچھا ہے عالموں کی قدر کرنے والا اور ایک بات بھی عادت میں نے تقلیل ختم جو عالموں کی قدر کرتا ہے اس کا آخر اچھا ہوتا ہے علمہ فضیل صاحب بیٹھیں اور میں نے دیکھا ہے جو عالموں کی توہین کرتا ہے عالموں کا گستاخ ہوتا ہے جو آخر زندگی کے علمہ فضیل صاحب آخر زندگی کے لمحات ہوتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو سڑتے ہوئے دیکھا سڑتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا ہے آخر زندگی کے لمحات میں میں صحیح آپ سے کہنے لگا ہوں جب زندگی کے آخری وقت ہوتا ہے جب زندگی کے آخری لمحات ہوتے ہیں اتنی بری موت مرتے ہیں وہ عالموں کے گستاخ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا ہوں زندگی صادی گزارو علمہ سے پیار کرو اور کبھی عالموں کے گستاخ ہمت بنا یہ جملہ اپنے دامن میں باندھ کے لے جاؤ کبھی علمہ کے گستاخ ہمت بننا عالموں کے گستاخ ہمت بننا زندگی گزارو شرابوں کی دکانوں میں لات مار دو آگ لگا دو اور زندگی گزارو تو نبی کے پیار میں گزارو نبی کی محبت میں گزارو او نوجوانوں تم تو وہ تھے وہ ہمارے گھروں میں یہودی اپنی جوان بیٹیوں کو رکھے جاتے تھے جب کئی پردیس جاتے تھے کسی کام و کاج کے لیے تجارت کے لیے جاتے تھے وہ اپنی جوان بیٹیاں مسلمانوں کے گھروں میں دیکھ جاتے تھے انہیں معلوم تھا یہ نبی کا غلام ہے یہ نبی کا عاشق ہے یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے یہ جان تو دے سکتا ہے مگر میری بیٹی پر کبھی آنچ نہیں آ سکتی یہ مان جائے گا مگر میری بیٹی کو کبھی گندی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتا آج ذرا اپنا محاسبہ کرو ذرا محاسبہ کرو اپنا اپنی زندگی کو دیکھو ہمارے نوجوانوں کو دیکھو اگر کوئی شادی کا موقع آ جائے تو چورہوں پر کھڑے ہوگے ماں بہن بیٹیوں کو کتوں کی طرح تک رہے ہیں کتوں کی طرح دیکھ رہے ہیں شرم اور حیاء نہیں آتی تمہاری تاریخ تو یہ ہے کہ لڑکیوں کو ننگا کتاروں میں کھڑا کر دیا جاتا تھا ادھر بھی ننگی لڑکیاں کھڑی ہیں نبی کے عاشق کو بیچ میں سے گزارا جاتا تھا نہ جھکا کے گزر جاتا تھا کسی پوچھنے والے نے پوچھا عیاشو کا بازار گرم ہے نمائش ہے عیاشو کے اٹے یہاں گرم ہے حسن کی نمائش لگی ہے حسن کا بازار لگا ہے انہیں ایک نظر اٹھا کے بھی حسن کے بازار کی طرف نہیں دیکھا تو نبی کے عاشق نے کہا جس نظروں میں نبی کا حسن بس جاتا ہے جس اس دل میں نبی کا پیار بس جاتا ہے وہاں پھر دنیا والوں کے پیار کی کوئی ضرورت نہیں اس لئے ضرورت ہے اپنی زندگی تو این سے گزارو کسی کی بیٹی پر نظر ڈالنے سے پہلے خیال کرو اگر کوئی میری بیٹی پر ڈالے گا تو کیا گزرے گا کسی کی بہن پر نظر ڈالنے سے پہلے دل میں خیال کرو بہن کو دیکھے گا تو دل میں کیا گزرے گی جوانوں یاد رکھنا ہمارے استاد المہترم اللہ میں مفتساج صاحب نے ایک بات کہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی نامانے تو کر کے دیکھ اور جنت بھی ہے تو دوسر بھی ہے نامانے تو مر کے دے دے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اس لیے نظریں جھکا کے جیو شریعت کے دارے میں اپنی زندگی کو گزارو بیٹیوں کو محبتوں کی نظروں سے دیکھو بہن بیٹیوں کو پیار کی نظر سے دیکھو کندی نظروں سے نہ دیکھو اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ پیدا کرو نبی کا عشق پیدا کرو نمازوں کی پیابندی کرو علماء سے محبت کرو ملدار ہونا ملدار ہونا کوئی غلط نہیں ہے اگر ملدار ہونا پرا ہوتا سب زکاة میں کوئی تصور نہ ہوتے ملدار ہوتا بتا چلا کہ ملدار ہوتا پرا نہیں ہے نوجوانوں زیادہ سے زیادہ محنز کرو اپنے باپ کے نام روشن کرو قبیلوں کے نام روشن کرو بڑے بڑے کاروبار کرو محنت کرو دنیا تمہیں مٹا میں چاہ رہی ہے مگر اللہ کا فضل ہے مذہب اسلام کے چاہنے والے وہ ہیں ہمارے نوجوان وہ ہیں ہمارے بھائی کتنی پریشانیوں کا پہاڑ ٹوٹے کتنی مسیبت آ جائے کتنی دکھ تکلیف جھلنی پڑے مگر بعد میں پھر یہی کہتا ہے بول دو سبارے کیا کہتا ہے مسلمان جانتو سب دیکھا جائے گا اللہ مالک ہے اس لیے کاروبار بھی بڑھو کرو محنت سے کماؤ دیندار بنو دیندار کے ساتھ بڑے تجارت کرو بڑے تجارت کرو تجارت کرنا تمہارے نبی کی سنت ہے تجارت میں اللہ نے دس رحمتیں رکھیں ہیں دس برکتیں رکھیں ہیں محنت کریں آگے بڑے اور جب مالدار ہوگے تو حج اور جب پیسہ ہی نہ ہوگا تو دیکھتے نہ ہوگا چا کروگے وقت چورہوں پر بیٹھ کے برباد مت کرو سب کچھ برباد کر دینا مگر اپنا وقت برباد بے شئی وقت پلٹ کر دینا وقت برباد نہیں کرنا بس دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ہوگا